اسلام علیکم سٹوڈنٹس امیر حیف خیریت سے ہوں گی آج ہم شروع کرتی ہیں ہمارا جو یونٹ شروع کیا تھا ہم نے دیفریشن کا تو دیفریشن کی یونٹ کا پارٹ فرسٹ ہم نے فڑا تھا اور پارٹ فرسٹ میں سپیسپیکلی ہم نے ڈسکرائب کی تھی کیا ایک ہم نے انٹرودکشن کیا تھا کی ورٹیز دیفریشن اور دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ دیفریشن کی ٹائپ کونسی ہے یا دیفریشن کا جو کلاسفیکیشن ہے وہ کلاسفیکیشن کس طرح ہوتے تو اس میں ہم نے ڈی ایس ایم کی بات کی تھی اور ساتھ میں آئی سی ڈی کی ہم نے بات کی تھی وہ لیکچر آپ جو اینا نیچی ڈسکرائبشن میں لینک کی تروں آپ اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم شروع کرتے ہیں جو ہمارا پارٹ ٹو ہے تو اس پارٹ ٹو میں ہم پڑھیں گے کازیز کے ساتھ ساتھ پھر ڈیپریشن کی سائنس سیمٹم ہم پڑھیں گے پھر جو اینا ہم نرسنگ پراسس آباؤڈ ڈیپریشن پڑھیں گے اور اس سے جو اینا اپنے لیکچر ختم کرائیں گے اوکے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کازیز ایپ ڈیپریشن لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ ہماری چینل فی نہیں ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروائی اوکے تو کازیز ایپ ڈیپریشن کیا ہے سیمتے ہم پڑھتی ہے اور اس کی زیادہ تر حصہ ہم نے فہلی کور کروائے ہیں انٹرڈکشن میں چاہیے وہ کازیز ہو یا وہ سائنس سیمٹمز ہو لیکن اب ایدھر ہم اس کو ایک برو ترو دیں گے کہ کس طرح وہ ایدھر افیر ہوتے ہیں تو کازیز ایپ ڈیپریشن کیا ہے there is no single cause for depression many factors plays a rule including genetics, environment, life event, medical condition and the way people react to things that happen in their life تو یہ کہتے ہیں کہ کازیز ایپ ڈیپریشن یہ ایسا ایک ڈیزیز نہیں ہے جس میں جو ایک سنگل چیز کی وجہ سے پر ایکجمپل انپیکشن ہے اور آپ کہیں کہ یہ بکٹیریہ کی وجہ سے انپیکشن ہوئے نہیں یہ ڈیپریشن جو ہے اس کے لیے ملٹیپل کازیز ہو سکتی ہے ملٹیپل وہ جوہات کی بنافی جو ہے نا کیا ہو سکتے ہیں ڈیپریشن وہ آکر ہو سکتی ہے جیسا کی جینیٹیکس ہے انوائرمنٹ ہے لائپ ایوینٹ سے یا لائپ سٹائل ہے میڈیکل کنڈیشن غیر آئے تو یہ انسانوں کو اکٹا کرکی کیا ہوتا ہے ڈیپریشن کا حاصل سکتے ہیں اب ان ایک ایک پارٹ کو جو ہے نا ہم پڑھیں گے کیس طرح جینیٹیکس یا لائپ ایوینٹ انوائرمنٹ کے وجہ سے جو ہے نا آپ ڈیپریشن کسی کا انسان ہوتا ہے تو پہلا نمبر پر کیا ہے جینیٹیکس ہے کہ جینیٹیکس کے وجہ سے انسان کس طرح وہ ہوتا ہے ڈیپریشن کا تو جینیٹیکس کا سیمپلی ہے تو یہ ہے جینیٹیکس سیمپلی ہم یہ پڑھیں گے کہ جینیٹیک ٹری دیپریشن کے بعد آپ کے اب آج دامے اگر جینیٹیکس ہو ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ انہیریٹ ہو جائے اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ اگر کسی کی بابا یا دادا وغیرہ وہ دیپریشن کا شکار ہو اور خصوصا اس کو بھی خواہ ما خواہ جو ہے نا وہ لگ جائے یہ دیپینڈ کرواتا ہے پھر آپ کی انوائرمنٹ پہ بھی دیپینڈ کرواتا ہے تو اس میں جو ہے نا جینیٹیکس پلس انوائرمنٹ دونوں کے رول ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو جینیٹیکس بھی نہیں ہو جینیٹیکلی نہیں ہو لیکن تب بھی ان کو لگ سکتا ہے تو یہ سالولی جینیٹیکس بھی دیپینڈ نہیں کرواتا یہ ہم کہتے ہیں جین اس کا ایک پیکٹر ہے جو دیپریشن کاز ہو سکتے اس سے ایک ریزن اس کی لیے سالولی نہیں ہے اصل بات یہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کی ماں باپ کو یا کسی کی دادا کو جو ہے نا وہ دیپریشن ہو جینز ہو لیکن اس جینز کے لیے آپ نے پھر کیا کرنا ہے انوائرمنٹ ہے اگر انوائرمنٹ اس جینز کے لیے ٹیوریبل ہو گیا مطلب اگر آپ کی بابا دادا کو یا آپ کی جینز میں دیپریشن تھا اب جو ہے نا آپ ایک ایسی انوائرمنٹ میں آگئی کہ ادھر جو ہے نا آپ کی لائف سٹائل اچھی تھی آپ کا کارہ فینہ اچھا تھا آپ کا ریلیشنشپ لوگوں کی ساتھ اچھا تھا تو پھر وہ جینز رہتا ہے وہ افیر نہیں ہوتا اور آپ کو دیپریشن نہیں رکھ سکتا اگر آپ ایسی انوائرمنٹ میں آگئی کہ ادھر جو ہے نا آپ کو دیپریشن موڈ میٹی کوئی آپ کے انٹرپریشنل ریلیشنشپ سوسائیٹی میں کوئی رول نہیں تھا آپ کو انجائیبل ایکٹیویٹیز وغیرہ میں آپ کو وہ نہیں کرتی تھی شمولیت نہیں کرتی تھی تو پھر جو ہے نا آپ نے اس جینز کے لیے جو دیپریشن کا جین تھا اس جینز کے لیے آپ نے ایک پیوریبل انوائرمنٹ کو پروائیڈ کیا تو تب ہی جو ہے نا آپ کو پھر وہ دیپریشن لگ سکتا ہے اوکے یہ تو جینز کے بارے میں دوسرا جو ہے نا وہ لائف ایوینٹس ہے یا لائف سٹائل ہے دیت آف دی پیمیلی میمبر فرینڈ اور فیٹ کین گو بیانڈ نارمل گریف سارو ان سم ٹائمز لیڈ تو دیپریشن تو ایسی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیمیلی میمبر یا آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی پالتو جانور آپ نے فانا ہو گھر میں اور اس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ ہوں لائوڈ بان ہو آپ کے لئے لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کو تو یا نارمل گریف ہوتا ہے جس کی گریف اور دیپریشن میں ہم نے ایکسپلین جو ڈسٹینگشن تھا فرق تھا وہ ہم نے بیان کیا تھا پہلے لیکچر میں تو نارمل گریف تو یا آپ کو پہلی تو آپ کو نارمل گریف ہوگا آپ خواہ پاؤں گی لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امتنی ٹین سٹیج میں چلے جاتے ہیں کہ اس کو دیپریشن لگ جاتا ہے اوکے تو یہ ایسی کنڈیجن ہے جس کے وجہ سے آپ دیپریشن میں چل سکتے ہیں تو حتیٰ کہ اگر ایک یونیورسٹی سے دوسری میں جاتے ہو ایک سکول سے دوسری میں جاتی ہو ایک گھر سے دوسری گھر میں جاتے ہو یہ ایسی ایوینٹس ہے جس کے وجہ سے جو ہے نا انسان کبھی کبھار وہ کیا ہو سکتے ہیں وہ دیپریشن میں چل سکتا ہے اوکے اچھا تیسرا جو ہے نا وہ ہے کیا پیملی اینڈ سوشل انوائرمنٹ اب آپ کا انوائرمنٹ کیسے لوگوں کے ساتھ اپنی پیملی میں اور باہر سوسائیٹی میں پر سم پیپل نیگیٹیو سٹریسپول اور انہیپی پیملی ایٹماسپیر کن اپیک ہوتا ہے وہ سٹریسپول ہوتا ہے وہ نیگیٹیو ہوتا ہے مطلب اس میں ہمیشہ بیوی کی جگڑی ہوتے ہیں بائی بہن کی جگڑی ہوتے ہیں یا ان کا نائبرز کے ساتھ ان کا تعلق اچھی نہیں رہتا تو پھر ایسی حالات میں آپ ایک دیر سیلپ اسٹیم اس کے وجہ سے اس کا سیلپ اسٹیم پہلے خراب ہوتا ہے جس کا دیپریشن کا جو سٹیجز تھی وہ ہم نے انٹرڈکشن کی سٹارٹ میں پڑی تھی کہ کس طرح آپ کو دیپریشن لگ سکتا ہے سٹیج بائی سٹیج تو آپ کا پہلا جو ہم نے اس میں پڑا تھا کہ آپ کا سیلپ اسٹیم اس میں خراب ہوتا ہے اور سیلپ اسٹیم سے پھر آپ گوترو گوترو آپ جو ہے کیا ہو سکتی ہو دیپریشن میں چلتی ہو اوکے اس کے انکلوڈ ہائی سٹریس سیچویشن سچ اس پاورٹی ہوملیسنیس وائلنس رلیشنشپ اور کیمینیٹی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر غربت ہو یا وائلنس ہو یا آپ کے سوسائیٹی میں کوئی وائلنس ہو غیرہ ہو رلیشنشپ اچھی نہیں ہو تو آپ دیپریشن میں چل سکتے ہو اور اس کا ہم سب اس کی انشائیدین ہے بہت سے ایسی کیسز ہماری سوسائیٹی میں جس میں معمولی معمولی باتوں سے وہ لوگ کیا ہوتے دیپریشن میں چل پڑتے ہیں سبسٹانس یوز تو اس میں ایسا ہے سبسٹانس آپ یوز کرواتے ہو پر ایسی سگرٹ وغیرہ لگاتے ہو اور اس سے اب پھر ابیوز ہو جاتے ہو اس کا آدھی ہو جاتے ہو اور پھر سگرٹ سے پھر آئیس اور اس طرح کہ آپ اس میں نکل پڑھتے ہو اور اس کا آدھی بن جاتے ہو ابیوز اس کا غلط استعمال کرتے ہو ایٹال کیمکل جسراب ہوتے بعد ہم پڑھیں گی کون کون سی کیمکل کی وجہ سی جو آپ کا موڈ یا آپ دیپریشن میں چلتے ہو الکوہل ڈرگز 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 ڈیپریشن ایفکٹ تو الکوہل یا بہت سا آور بھی ایسی ڈرگز جس کے بیجے آپ ڈیپریشن میں چل سکتے ہو نیگٹیو سوشل این پرسنل کنسی 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 سبتانسی بیوز آلسو کن لید تو سی بیر ان ہیپی نس ڈیپریشن تو سبتانسی بیوز کی نیگٹیو کنسی 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 یا پرسنل کنسی 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 سکتے ہو سکتے ہو سی سی این ہیپی نس ڈیپریشن میں چل سکتے ہو ہی کی بات ہے میڈیکل کنڈیشن ایسی ہوتے ہیں ہرمون بیلنس یا ایسی کنڈیشن جس بہت ہرمون میں اثرات ہوتے پر بیماری لگیا جس بہت ہرمون بیلنس یا ایسی کنڈیشن میں آکھ رہتے ہرمون بیلنس ہو جاتا ہے سم کنڈیشن سچ ہائپو تائرائیڈن پر جیز ہے ہائپو تائرائیڈزم میں ہم نے پیتو بی زیادہ کیا ہائپو تائرائیڈ لیول کم ہو جاتے جس سی روٹینین لیول کم ہو جاتے سی روٹینین لیول کی کم ہونے سے آپ کو مود دیپریشن آپ کو لگ سکتا کیونکہ سی روٹینین پلیز مین رول ڈ 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 لگتا ہے یا بہت سی بیماری ایسی جو ڈ 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 لگ جائیں یا ہر ایک بندہ جس کو ٹی بیو ہوں اور اس کو جہاں ڈپریشن لگ جائیں نہیں باز یہ جو ہے نا پرسن ٹو پرسن یہ ڈپینڈ کرواتے ہیں باز ایسے لوگ ہوتے جس کے ٹی بیو لیکن ڈپریشن نہیں ہو بہت سی لوگ ایسے ہوتے جس کے ٹی بیو لیکن ساتھ میں ڈپریشن بھی ہو تو یہ کیا ہوتے ہیں پرسن ٹو پرسن سپیسپیک ہوتے ہیں رگارڈلیس دیز آدھر کو اکرنگ ایلنیسز ڈپریشن کے ساتھ ساتھ یہ جو کو ایلنیسز ہے جو میں نے آپ کو بتائیں جو اس کے ساتھ رونما ہوتی ہے پریسیڈ ہوتے یا فالبین ہوتے تو اس کو بھی پھر آپ نے کیا ہوتا ہے ڈیگنوز انٹریٹ اس کو کروانا بھی ہوتا ہے پر ایکزمپل ڈپریشن کے ساتھ مون میں موسلی آکرنگ ڈیزیز کون کون سے ہوتے ہیں انزائیٹی ڈیساڈر ہوتے ہیں سچ از پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیساڈر اس کو ہم کہتے ہیں اور ساتھ میں اپسیسیو کمپلسیو ڈیساڈر ہوتے ہیں اوکے او سی ڈی اور پینک ڈیساڈر ہوتے ہیں سوشل پوبیا ہوتے ہیں جنرلائز انزائیٹی ڈیساڈر اور اپن ایک کمپنی ڈیپریشن تو او سیا ایسی ڈیزیز ہیں یہ والی جو ڈیزیز ہیں جو ہم بعد میں ون بائی ون پڑھیں گے ڈیساڈر ہوتے ہیں جو آپ کے جو موڈ ڈیساڈر یا دیپریشن ہے اس کی ساتھ ساتھ کو آکرنس ہوتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ آکر ہوتے ہیں یا پریسیڈ ہوتے ہیں یا پالوین ہوتے ہیں اچھا پھر جو ہے نا پیوپل ایکسپیلینسنگ پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر جسے ہم نے پڑا پوسٹ رومیٹک سٹریس آرڈر اور اسپیشلی پرون تو ہیویں کو آکرنگ ڈیپریشن تو یہ انہوں نے ایک ایکسپیل یہ کہ جو پوسٹ رومیٹک سٹریس ڈیس آرڈر ہوتے ہیں جو جو انسان کو پہلی توڑی سٹریس ہوتے ہیں کسی ٹراما کی وجہ سے تو پھر یہ ضروری ہے موسٹلی ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس ٹراما کے ویسے جو اس کو معمولی سٹریس تھا یا غریب تھا وہ بدل گیا ہوں کس چیز میں ڈیپریشن میں ڈیپینڈنس میں ڈیپینڈنس میں ڈیپریشن ڈیپریشن ان دو پیکٹر کی وجہ سے ہو گیا ایدھر ڈیپریشن اس پی ٹی ایس ڈی کے وجہ سے ہو گیا ان پیکٹ ریسرچ has indicated that the co existence of mood disorder and substance abuse is pervasive among the یویس population اور ریسرچ میں ایسا کیا ہے کہ جو یویس پاپولیشن تو اس پاپولیشن میں جو لوگ substance abuse کرتا ہے تو substance abuse کے ساتھ بہت سی یویس پاپولیشن میں جو ڈیپریشن یہ pervasive ہے ادھر سپریڈ ہے تو substance abuse کے ساتھ بہت سی لوگوں کو ادھر کیا ہے ادھر ڈیپریشن کا بیماری ہے ڈیپریشن آسو کو اپن کو اگزیسٹ ہے other serious medical analysis such as heart disease stroke cancer HIV diabetes and perkinson disease تو ان ساری ڈیزیزن کے ساتھ جو اینا موزنی جو اینا ڈیپریشن بھی ہو سکتا ہے studies have shown that people who have depression and condition to another serious medical illness tend to have more severe symptoms of both depression and medical illness more difficulty adapting to their medical condition and more medical cause than those who do not have co-existing depression so simple is this case studies یہ show کرتا ہے جس کو ڈیپریشن ہوں اور ساتھ میں اس کو کوئی آور بیماری for example جس کو heart disease ہوں اور ساتھ میں ڈیپریشن بھی ہو تو اب اس کو جو ہینا کیا ہوگا اس کو دو خطری ہوں گی ایک تو اس کو سائنس سیمٹم یا سیوریٹی آپ نے کی وجہ سے رولتے ہیں ہارٹ ڈیپریشن کی وجہ سے بھی دوسرا ڈیپریشن ہوں گا Pokemon دوسرا ڈیپریشن کے وجہ سے بھی تو دونوں کے وجہ سے پھر اس کو سیوریر سیمٹم ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں jsações میں جو inside میڈیکل کنڈیشن سیوریر ہوتا ہے اور版 والا Nik groot انویسیز کو پر ٹریٹ کرنا ہوتا ہے ریسرچ ہے زیادہ انکریز ایویدنس تیٹنگ دیپریشن can also help improved outcome of treating the co-occurring انلیسیس تو موسیلی یہ ہے کہ ریسرچ نے یہ ستڈی کیا ہے جب آپ ڈپریشن کو ٹریٹ کرو گے تو ڈپریشن کے واجہ سے بہت سی ایسی بیماریاں ہوتے ہیں جس میں بہت سیادہ ایمپرویمٹ آتا ہے کیونکہ ڈپریشن دیپریشن دیمین کاز ہے بہت سی بیماریوں کی سی ویریٹی اضافہ کرنے میں تو ڈپریشن کے واجہ سے بہت سی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ تھا ڈپریشن کی کیا ڈپریشن کے کوئی اگزسٹنگ انلیسی اس میں ایکسپلینیشن کے بہت زیادہ ضرورت نہیں اس نے آپ نے جلدی جلدی سے پڑھنی اب ہم پڑھے پیتو پیزیاری جی کو جو کازیز کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تھوڑا سا ریلیٹیڈ ہے کہ پیتو پیزیاری جی اب ڈپریشن کا کیا ہے کیوں یہ ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے پہلی بات ہوئی کہ جو ڈپریشن ہے تو اس کا پیتو پیزیاری جی معلوم ہے کہ یہ برین کا ڈیسارڈ ہے کوئی آور وجہ سے نہیں ہوتا آپ کے برین میں چینجز آتے ہیں آپ کونسی چینجز ہیں برین ایمیجنگ ٹکنالوجی سچ از میگنیٹک ریزونیس ایمیج امرائی کرتے ہیں اس کے لئے اس امرائی سے پھر آپ معلوم کرتے ہیں کہ برین میں کیا فرق ہے ہی دیکھر ہے showing that the brains of people who have depressed look different than those of the people without depression اب امرائی کیا شو کرتا ہے جب آپ کسی برین کی امرائی کرتے ہو تو اس برین برین کے جو بندہ کی جو وہ دماغ ہوتے ہیں یا برین ہوتے تو اس کی برین اور جو دیکھر ہے اس کی برین میں کیا ہوتا ہے پرق ہوتا ہے وہ پرق کیا ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے م exclusively جو گرمائیٹر ہے ایک وائٹ میٹر ہوتا ہے گری میٹر ہوتا ہے گری میٹر وہ پارٹ برین کا ہوتا ہے جس میں سل باڈیز نورانز وغیرہ ہوتے تو گری میٹر کا والیوم ہے تو ریڈیوز ہو جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے جو تارٹس کی پیسیٹی اس کے ہوتے ہیں نگیٹیو تارٹس اس ریڈیوز والیوم کے وجہ سے اس میں نگیٹیو تارٹس دیولپ ہوتے تو یہ اس کی مائنڈ میں کیا تھے چینجز آتے ہیں اب ذہن کا یا دماغ کا وہ حصہ جو موڈ کو ریگلیٹ کرتے ہو تینکنگ کو ریگلیٹ کرتے ہو سلیف کو ریگلیٹ کرتے ہو اور اپٹائیٹ کو ریگلیٹ کرتے ہو اور ساتھ میں بہیویر کو ریگلیٹ کرتے ہو تو وہ حصہ ابنارمل پنکشننگ اس امرائی میں دکھائی دے رہا ہے وہ حصہ کونسا ہے وہ لیمبک سسٹم ہے یاد رکھیں ڈیپریشن موسیلی ریلیٹڈ ہوتا ہے لیمبک سسٹم سے کیونکہ لیمبک سسٹم میں آپ کی جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ لیمبک سسٹم سے کانٹرول ہے جس میں امیگڈیلہ ہے ہائپو کیمپس ہے وغیرہ چی پارٹ سے تو یہ کیا ہے لیمبک سسٹم ایسا ہی رہے جہاں پہ یہ چیزی ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہاں پہ اگر ابنارمنٹ یہ آجائے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے پھر آپ کو لگتا ہے وہ وہ والا ڈیزیز لگتا ہے کو ڈیپریشن اب اس کے لیے ایک تیوری ہے جس کو ہم کہتے ہیں مانو امائن یا مانو امائن ڈیپیشنسی تیوری اس تیوری میں ایسا ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ جب آپ کے برین میں ڈیپلیشن آجائی کون کون سی سیروٹینین کیمکل کی نارپنپرین کی دوفامین کی تو جب سنٹرل نروس سسٹم میں ان تینو کیمکل کی کمی آجائی ڈیپلیشن آجائی تو اس وجہ سے جوہے نا آپ کو کیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے ڈیپریشن یا ساتھ میں اگر مانو امائن اکسیڈیز ہے اور یہ اب مانو امائن اکسیڈیز کا انکریز ہو گیا تو اس کی وجہ سے جوہے نا پھر کیا ہو سکتا ہے پھر اس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈیپریشن کیوں مانو امائن اکسیڈیز وہ کیمکل ہے جو بریک ڈاؤن کرواتے ہیں کس چیز کی ان تینوں کی ان تینوں کی یہ جو نیرو ٹرانس میٹر ہے یہ کیا ہے یہ نیرو ٹرانس میٹر ہے اب ان نیرو ٹرانس میٹر کی بریک ڈاؤن کس چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں مانو امائن ایکسیڈیس سے اب جب مانو امائن ایکسیڈیس انکریز ہو جائے گا تو اس کا ڈکریز ہو جائے گا نا جب اس کا ڈکریز ہو جائے گا تو یہ موڈ نیرو ٹرانس میٹر ہے جو موڈ کی موڈ میں ہیلپ کرواتے ہیں جب یہ کم ہو ج دے گا آپ کا موت ڈپریس ہو جائے گا تو آپ ڈپریشن میں چلو گی تو یہ مانو امین اکسیدیس یا مانو امین ڈپیشنسی تیوری یہ بات کر رہے ہیں اچھا سیمٹمز آپ ڈپریشن اب ڈپریشن کی سائنس سیمٹمز کیا ہے آپ نے جوہنا اب ہم نے معلوم کرنا ہے سائنس سیمٹمز کیاد رکھی جو انٹروڈکشن والا پارٹ تھا نا آ آ آ ساری جو ڈپریشن کے انٹروڈکشن سیمٹمز سارے لوگ ایک جیسی سیمٹمز جو اہنا وہ اپیر نہیں کرتے یہ بات تو پہل زہن میں یاد رکھی کیونکہ ہر ایک کا جو اینا ڈپریشن کی سیمٹمز آلپ ہوتے ہیں بہت سیوریٹی فرکنسی انٹیلیشن اب سیمٹمز ریل پری بھیری ڈپینڈگ انڈیویجو ایڈنس اور پٹک گولر انس تو بہت سے لوگ ایسی ہوتے ہیں جس کو بہت زیادہ سیویر دیپریشن ہوتا ہے لیکن اپیر اس پر نہیں ہوتا تو سیمٹم جس کے ہیڈن ہوتے ہیں بہت سی لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو مائنر ڈیپریشن بھی ہو تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ ڈیپریس لگتے ہیں باہر سے لیکن اس کو آسفل میں اتنا ہوتے ہیں تو یہ ڈیپیڈن کرتا ہے انڈیویجولیٹی کچھ میں جو ہے نا پریگنسی سیوریٹی زیادہ ہوتے ہیں کچھ میں پریگنسی سیوریٹی کیوں کیا ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اچھا پرسیسٹن سیڈنیس اب کون کون سی سیمٹمز ہیں تو سیمٹمز کون آتے ہیں کہ پہلا سیمٹم یہ ہے کہ پرسیسٹن سیڈنیس جو ہم نے ادھر پڑھاتا کہ پرولانگ سیڈنیس ہوگا کیا ہوگا پرولانگ سیڈنیس پھر انیکشنس اور ایمٹی پیلنگ جس کو یہ لگ رہا ہوں کہ میں جو ہے نا میں تو آج میرا دل تو آج بہت ہلکا ہلکا ہو رہا ہے مجھے تو آج کسی چیز اس کو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں وہ کال ہوں یا اس کے ساتھ چلے ہو تو یہ کیا ہوتا ہے ایمٹی فیلنگ جب آپ کی ڈیولپ ہوتے ہیں اور پھولانگ سیڈنیس آپ کی ہوتے ہیں پیلنگ آپ ہاپلیس آپ میں آتی ہے اور پری آہ پیسیسزم اور پیسیمیزم جب آپ میں ڈیولپ ہو جاتا ہے پیسیمیزم کیا ہوتا ہے پیسیمیزم یا آپ کا ڈیسٹرس ہے یا آپ جو ہے نا ہر ایک چیز کو نیگیٹیو آسپیکٹ سے دیکھ رہے ہو تو لوکنگ تو تھ ڈاڑکر آسپیکٹ آہ اییویررٹین آپ جو ہے نا کسی چیز کی درکر آسپیکٹ تو کسی چیز کی نیگٹیو آسپیکٹ آپ دیکھ رہے ہو اگر کوئی شخص جو ہے نا بہت سی پاسیٹیو آسپیکٹ بھی اسی نکلتے ہیں لیکن آپ اس کی نیگٹیو آسپیکٹ آسپیکٹ سے جو نا آپ لگتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر یہ آپ ڈیپریشن میں چل گا ہونے چلنے دیتی ہے اوکے پیلنگ آپ گیلٹ ورثلسنس ایمپورٹنس اور آن ایمپورٹنس اور ہیلپلسنس تو یہ تقریباً ساری پوائنٹس ہم نے ادھر بتائی تھی انٹروڈکشن میں کہ جو پیلنگ آپ گیلٹ ہوتا ہے یا ورثلسنس آپ جو پیل کر رہے ہو آپ میں آپ کو کسی چیز کا قابل نہیں سمجھتی ہو یا آپ ہیلپلسنس میں سوس کریں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھ سے کام نہیں ہوتا تو پھر then you are going to the stage of depression اوکے ایریٹیبیلٹی ریسٹلسنس آپ میں بیچی نہیں بڑھ جاتی ہے آپ میں ایریٹیبیلٹی آ جاتی ہے آپ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتی ہو آپ ایک چیز کیلئے جو ہےنا وقت نہیں دے سکتی ہو زیادہ وقت تو پھر you are in stage of depression loss of interest and activities and hobbies once pleasurable including six تو اب یہ سا ہوتا ہے کہ آپ کا جو hobbies ہوتا ہے یا آپ کا pleasurable activities ہوتا ہے اس سے آپ کا دل جو ہےنا وہ مل جاتا ہے آپ پھر ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہو جو pleasure activities یا کسی کے شادی میں نہیں جاتے ہو پرینڈ کے ساتھ جو ہےنا آپ گپ شپ نہیں لگاتے ہو تو پھر یہاں stage of depression اور اس کو ہم کہتے ہیں انہیڈونیا جو میڈیکل ترم اس کے لئے use ہوتا ہے وہ انہیڈونیا ہے انہیڈونیا کیا ہے persistent and depression and short and grief تو انہیڈونیا یہ ہے کہ جب آپ pleasurable activities سے آپ جو ہےنا دل موڑ لیتے ہو جب آپ pleasurable activities کو ختم کرتے ہو تو پھر یہ انہیڈونیا ہے یہ جو ہےنا یہ یاد رکی یہ depression میں یہ prolong ہوتا ہے انہیڈونیا لیکن جو grief ہوتا ہے نا grief میں یہ short term ہوتا ہے grief میں یہ جلدے ختم ہو جاتا ہے بس وہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن انہیڈونیا persistent ہوتا ہے کس چیز میں depression میں تیسرا جو ہےنا یہ fatigue and decrease energy آپ کا fatigue میں صورت تکاوٹ ہر وقت آپ تکے رہتے ہو حالانکہ آپ جو ہےنا 8-10 گھنٹی آپ نیند بھی کرتے ہو لیکن اس کے بعد جب آپ اٹھتے ہو تو پھر آپ جو ہےنا تکاوٹ میں حسوس کر رہے ہو آپ آپ اسے میں حسوس کر رہے ہو کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا مجھ میں کوئی انرجی نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں medical energy 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 کا مطلب ہے and energy آپ میں energy کی decrease آ جاتے ہیں اچھا یہ والا ایک پوائنٹ ہے evolution evolution میں کیا ہوتا ہے آپ کا lack of initiation and goal direct activities آپ کسی چیز کو initiate نہیں کر سکتے ہو آپ کہتے ہو کہ آہ ابھی آہ پار جمبل میں آہ کہ ہوں کہ آپ اگر گر میں آپ نے کسی چیز کو آپ نے چاہی کو پکانا ہے تو آپ پھر آپ کہیں گے کہ ابھی تو اس کے لئے پانی لے کے آنا ہے یہ آہ اس طرح برتن دونا ہے اس طرح چاہی چینے وغیرہ باہر سے لانے پڑتے ہیں تو پھر جو ہےنا آپ میں initiation کی کمی ہو جاتے ہیں اب جو ہےنا اس طرح کی سوچ بچار میں مطلب ہو جاتے ہو جس کے وجہ سے جو ہےنا آپ پھر کسی چیز کو initiate نہیں کرتے ہو and goal direct activities آپ goal direct activities آپ study کے لئے بیٹھ جاتے ہو تو آپ کہ کہ ابھی جو ہےنا مجھے یہ chapter ادھر سے ادھر پڑھنا ہوگا ادھر اس میں اتنا مشکل ٹاپک ہے اور یہ ہے یہ ہے تو آپ goal direct activities سے آپ جو ہےنا بیسار ہو جاتے ہو آپ نہیں کر سکتے ہو difficulty concentrating remembering details and making decision آپ کسی چیز پہ concentrate نہیں کر سکتے ہو کسی چیز کی ڈیٹیل آپ جو ہےنا remember نہیں کر سکتے ہو and making decision اور decision جو ہےنا آپ نہیں دے سکتے ہو یہ difficulty آپ میں آ جاتی ہے انسومیں آپ میں ہوتے ہیں نین بیخوابی آپ میں ہو جاتی ہے early morning wakefulness صبح صبح سویری جو ہےنا آپ اٹھ جاتے ہو ایکسی سلیپنگ اور آپ کی سلیپنگ جو ہےنا بہت زیادہ ایکسیسی ہو جاتا ہے تو آرلی morning waking wakefulness کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہےنا صبح صبح سویری اٹھ جائے نماز کے لئے اور وہ depression نہیں آرلی morning کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات دو بجی تین بجی آپ اٹھ جاتے ہو اور پھر بیڈ میں جو ہےنا بیڈ میں آپ جو ہےنا اس طرح کی پڑھے رہتے ہو اور پھر آپ کو نیم ملی آتی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نقل ہمتے پڑھے رہے کرتے ہیں میں جاتی کہ مجھے اس دنیا سے جو ہے نا جانا آہ چاہیے اوکے پرسسٹن ایکس اور پینس ہیڈیکس کرائنس اور ڈائجیسٹیوں تو یہ ہے کہ پرسسٹن ایکس آپ پیل کو آپ کو پیل ہو رہا ہے یا آپ کو پین پیل ہو رہا ہے اب یہ کونسی سیمٹم تھے یا ہیڈیک تو یہ سمیتک کمپلینٹس پھر آپ کو پیل ہو رہا ہے یہ لاز سیمٹمز ہوتے ہیں آپ کی دپریشن کی جو بہت زیادہ دپریشن ہوتے کہ پیمہ ہوتے ہیں جس میں آپ کی پین پیل ہو رہا ہے آپ کو ہی ڈیک ہر مقع آپ کو ہی ڈیک کی فیタیع رہی آتا ہے تو یہ جو پین خدا ہے یہ پینقه ہوتا ہے یہ کو ہم ورڈرنگ 500عرور پین تھے پین جس میں یہ بہت زیادہ دے کبھی سر پے دردو Santo میں آپ کے زیادہ دردو کبھی آپ کے ہاتھوں پہ دردو کبھی پاعوں پہ دردو vie پین شکریہ ہوتا ہے پیرvändرنگ کر رہا ہے چلتا تو پھرتا ہے آپ کی بہت زیادہ پرسیسٹنٹ ہوتا ہے ساتھ میں اپو جانس پیل ہو ساتھ بھی دیجیسٹ و جانس انہوں کے پروسی چندوست ہے دیجیسٹ و جانسo پرابلم مزرویا اس مصلاوی تنس ان اٹت بھی ساتھ بھی بشنی و جیس theatre سوار زخمارج کو پڑی انشار سرو تٹری ایک مقرمت کا ساتھ بھی بھیڑن اٹered آ فارم سنویڈ پیٹ نوز کینی صحوار نور کرتے ہیں ہم واپسان ش empresa ہرمون پائیٹن پلائیٹ ہرمون دری لیلے ہوتے ہیں اور اس پائیٹن پلائیٹ ہرمون کے واج سے آپ کی ایسی 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 پرابلم ہے یہ لاسٹ جوتے ہیں جو آپ ٹریٹمنٹ بھی لیلے تو آپ کی پرابلم میں کمی نہیں آتی ہے اس کی سائیں سیمٹم ہم پلتے ہیں ڈائیگنوستکو کلیٹی ایوالیوشن آب دو دیپریشن دو دائیگنوستکو کلیٹاکی ویٹیویشن نو دائیگنوستکو کلیٹسٹک کلیٹی تیسٹ بھیلی آب ایم اوڑی اب ایم اوڑی کیلئے کسی خاص قسم کی کوئی دائیگنوستکو کلیٹسٹک ایوالیوشن نہیں ہوتی آ itpic своюna تو اس سے جو اینا پھر آپ کیا کرواتے ہوں پھر آپ excluded potential medical illnesses that may present as MoD آپ اس potential illnesses آپ معلوم کرواتے ہو جو MoD کے طرف کے طاحت جو اینا وہ کیا ہوتے ہیں وہ seráدر ہو جاتے ہیں MoD کے طرفktion dreamed انجامتے ہیں تو اسんです کو پھر جائنا آپ clínical history سے آپ practical findings ہیں مختلف notice investigation سے جو اینا وہ کیا کرواتے ہو وہ آپ معلوم کرواتے ہوں اچھا اس کے لیے جو اینا سیٹی سکین کرواتے ہیں یا امرائی یہ ساتھ میں ای ای جی بھی کرواتے ہیں آہ الیکٹرو انسپلیگرام بھی اس کے لئے کرواتے ہیں تو یہ موسلی اس کے لئے ہوتے ہیں نا جب وہ بھی جو آہ سیئر سٹیجز آف ڈیپریشن ہوتی تو پھر تب ہی جو ہے نا یہ تیسٹ اور یہ آہ سٹی سکین وغیرہ یہ ای جی یہ آہ وہ آہ کرواتے پرسکرائب کرواتے ہیں کہ یہ آپ کرواتے ہیں باقی جو مائل موڈریت سیمٹمز ہوتے ہیں ڈیپریشن کی اس میں جو کرواتے ہیں ویڈی آریل کے لئے ویڈی آریل کیا ہے تو یہ جو آہ سپیسپکلی یہ جو آہ سیکسل ڈیسیز ہوتے ہیں نا سیکسل ٹرانسمنٹڈ ڈیسیز آہ جیسا کہ آہ سائی پیلیس کو خیرہ ہو گیا تو یہ موسلی ویڈی آریل ٹیسٹ جو انہیں سائی پیلیس کے لئے ہوتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو آہ انٹی بارڈیز ہوتے ہیں نا جو آہ سائی پیلیس کی خلاف یا سائپلک بکٹیریہ کے خلاف جو اپیئر ہوتی ہے اس انٹی باڈیز کو میئر کرواتے ہیں اس کو کہتے ہیں وینرل ڈیزیز ریسارچ لیبارٹری ٹیسٹ تو یہ ہے وینرل یا ویڈی آرل اس کو کہتے ہیں اور اس کے لئے جو نا پھر آپ کو لمبر پنکچرنگ سے جو نا پھر آپ معلوم کرواتے ہیں کہ بکٹیریہ جو نا کتنے حق تک وہ بدن میں پیل گیا ہے لائم انٹی باڈیز لائم انٹی باڈیز وہ انٹی باڈی ہو دی جس کے بجھے جو نا لائم ڈیزیز گاز ہوتے ہیں تو اس میں آپ جو لائم انٹی باڈیز ہوتے ہیں جو لائم ڈیزیز کے اگینسٹ وہ ریلیز ہوتے ہیں اس کو آپ معیر کرواتے ہوں سل کاؤنٹ آپ معیر کرواتے ہیں کیمسٹری آپ دیکھتے ہوں ان پروٹین ایلو پروپروسس اور پروٹین ایلو پروپروسس یہ ڈیپرین ٹیسٹ ہوتے ہیں جس ٹیسٹ کے بحاب پہ جو نا آپ پھر معلوم کرواتے ہوں کہ پرسنیزین ویڈسٹری جو دیپریشن کونسی دیپریشن ہے دیپریشن اس کو ہے یا نہیں ہے اب اس کے لئے جینا آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو میڈیکل ٹریٹمنٹ میں آپ جا کرواتے ہو کہ ٹریٹمنٹ کی طرف ہاں ہاتے ہیں تو اینڈی ڈیپریشن اور تو نارمائیز نیسٹریلی آکرنگ برینڈ کیمیکلز کالڈ نیرو ٹرانسپیٹر تو میں نے آپ کو بتائیا کہ جو ہوتا ہے یہ دیپریشن یہ کیمیکلی اس نیرو ٹرانسپیٹر جو میں نے آپ کو تین بتائی ایک سیرولٹینین تھا دوسرا فیٹمنٹ اور تیسرا نورپیرمپرین تھا تو اس نورپیرمپرین اور اس میں ساتھ جو ہے نا ایم آمن اکسیڈیس تھا جس کے انکریز کی وجہ سے ہوتا تھا اور اس کے ڈیکریز کی وجہ سے ہوتا تھا تو ان نیرو ٹرانسپیٹر میں چینجز آ جاتی ہیں اب ان نیرو ٹرانسپیٹر کی چینجز کو ان کی ایم بیرنس کو پھر آپ نے بیرنس کرنا ہوتا ہے میڈکیشن کی طرح اب کس طرح وہ بیلنس کریں گی آدھر انٹی دپریشن وارک اندر نیرو ٹرانس میٹر ڈوپامین تو بہت زیادہ سی روٹینین نورپنپرین ڈیپرامین پی جو ہے نا نیرو ٹرانس میٹر یا میڈکیشن یا انٹی دپریشن جو نا اس کے کام کرواتے ہیں سائنٹس سٹیڈنگ ڈیپریشن ہے پاؤنڈ دیٹس پٹیکلر کیمیکلز آر انوارڈ موڈ بٹ ڈی ار انسوار ڈی اگزیٹ پاتے تو آپ سائنٹسی کہتی کہ دپریشن میں جو پٹیکلر کیمیکل ہے ڈوپامین ہے نورپنپرین ہے سی روٹینین ہے تو یہ کیمیکل جو ہے نا اس میں ہیلپ کرواتے اس میں جو ہے نا یہ انوال ہوتے لیکن جو اگزیٹ پاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ اگزیٹ کس طرح ہوتے ہیں نیویس دنیویس این موز پاپلر ٹائپس اینٹی دیپریشن ویڈکیشن آر کارڈ سی لیکٹیو سی روٹینین کی اپتیک انہی بٹر تو جو جو جب آپ کو ایک بندہ آ جاتے ہیں نا ویڈ ڈیپریشن تو جو پس لائن ترافی ہوتے اس کے لیے جو پس لائن موڈکیشن ہوتے ہیں وہ سی لیکٹیو سی روٹینین کی اپتیک انہی بٹر اب یہ ایک پنامینہ آپ ذہن میں یاد رکھی ہے جو سی روٹینین کا کہانی ہے یہ بات میں بہت زیادہ وہ جاتے ہیں تو جیسے ہے کہ آپ کی چیلو سائن اپتیک کلپ میں کہ一定要 ہوتے ہیں یہ ایک نور یہ یک نوران ہے اس نوران کی انڈنیگ لے یہ دوسرا نوران ہے اور یہ اس کے انڈنگ ہے اب ایسا ہوتے ہیں نا یہاں پہ یہ نیوران آنے چوہمی ران کی انڈنگ میں یہاں پہ سٹور ہوتے ہیں نیوروٹران receptر اس نیوروٹرانٹر نے تھے روٹینین ہم نے ایک decisions disfeed ہو کہ ایک باز نہیں موڈا اب یہ ادھر ہوگا اور یہ یہاں سے ریلیز ہوتے ہیں یہاں پہ ریلیز ہوتے اور اس کی ریلیز کی وجہ سے یہ سیگنلز ادھر سے ادھر ٹرانسپر ہو رہے ہیں ادھر سے ادھر ٹرانسپر ہو رہے ہیں اب اگر یہ نیورو ٹرانسپیٹر جتنا زیادہ تو آپ اتنے اکٹیو ہوں گے اگر یہ نیورو ٹرانسپیٹر کم ہوتے تو آپ کی اکٹیوٹی ختم ہو جاتے کیونکہ سیگنلنگ کی ٹرانسپر پھر نہیں ہوتی تو اس جگہ میں جتنی بھی زیادہ یہ نیرو ٹرانسپیٹروں اتنا آپ کو پائدہ ہے آپ اتنی ڈیپریشن سے بچ جاؤ گے یہ آپ کی زبان سمجھ میں آگیا اب یہ ایسا ہوتا ہے نا کی سیلیکٹیو سیریٹینین تو آپ جب ایدھر آپ کا ڈیپریشن ہوتا ہے تو ایدھر سیریٹینین کا لیول کم بڑھ جاتا ہے تو اب آپ نے ایدھر سیریٹینین کا لیول بڑھانا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سیلیکٹیو سیریٹینین تو یہ سیریٹینین کا جو لیول ہے یہ ایدھر پھر کم کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے پھر تین پاتھویں جو آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے لئے یا تو ایدھر ایک انزائم ہوتا ہے جو ہم نے ایم اے او کے بارے میں ہم نے بتایا کہ یہ ایم او اے ایم اے او یا معنی ایک سیریز کو کھا لیتی ہے ان نیرو ٹرانسپیٹر کو کھا لیتے ہیں ختم کرتے ہیں یہ نہیں نیرو ٹرانسپیٹر واپس ہو جاتے ہیں اس اوریا میں تو اس کی واپس ہونا بھی اچھے بات نہیں ہے اور اس کی کہ جانے بھی اچھی بات نہیں جب یہ مینمم لیول میں ہوں یاد رکھیں منیمم لیول میں ہوں میگزیمم میں ہوں تو پھر یہ ہے میٹر نہیں کرتے جب تین میں میں ٹرین کیا تھا جب آپ ڈپریشن ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے تو اب یہ proteinsرزوں کو پڑھیں گے لیکن ادھر جو ہم س Freedomkeit سیریٹ ٹرے کم چلتا ہے یہ جو واپس چلتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ری اپٹیک اب ہم نے جو اینا یہ ری اپٹیک بند کرنا ہے کہ یہ واپس نہ چلے جائے تو اس کے لئے ہم نے دینے کونسی سیلیکٹیو سیٹینین ری اپٹیک انہیبیٹر ایسے سارا ہی ہم نے اس کو دینے تو یہ قصہ کہانی در بن ہو جائے گا یہ باہر آئیں گے اور ادھر سٹور ہوں گے اور یہ واپس ادھر نہیں جائے گے تو ادھر اس کا انکریز ہوگا آپ کا موڈ ٹیک ہوگا تو سیلیکٹیو سیٹینین یہ پیس لائن ٹریٹمنٹ ہے دوسرا ٹریٹمنٹ جو ہے نا پھر سیلیکٹیو سیٹینین انکلوڈ اس میں کون کون سے تھے پلگزی ٹین ہوتے ہیں اس میں پروزیک کے نام سے آتے ہیں سیٹل اوپریزم ہوتے ہیں اور یہ سٹرلین اس میں ہوتے ہیں سٹرلین زولیفٹ کے نام سے آتے ہیں اور سیر آردر بہت سے اور بھی ہوتے ہیں اس طرح کی جب سیروٹینین کا دوسرا جو ہم نے پڑا سیاست ہوتے ہیں سیرتلین اور بہت سے ہوتے ہیں اوکےiza ہیں جو ہے یہ ساتھ میں سیر آریس میں ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ نہیں جاتا لیکن ساتھ ساتھ میں پھر بھی ہوتا ہے سیر آریس میں ہوتا ہے اور ہتر بھی ہوتا ہے تو پھر اگر آپ یہ ٹھیک نہیں ہوتے اپر دیا جاتے ہیں نیورو mutter ڈیابٹک انہیوٹر سیروٹینین اور بہت میں ہوتے ہیں پھر آپ کو دی جاتے ہیں اگر آپ اس میں جو نا کون کون سی ہوتے ہیں اس میں یہ والے ہوتے ہیں وینلپیزین ہوتے ہیں اس میں اور ساتھ میں جو نا دوریکزیتین یہ والے اس میں ہوتے ہیں یہ دو اس میں مدیکشن اسپیسپیکلے آتی ہیں اچھا اس سے آپ یہ ایسا سا رائے اور اسے نارائی جو نا مور پبلر دین آلڈر کلاسی اپنی ڈیپریسن اب یہ بہت زیادہ مشور ہے کیونکہ یہ پس لائن ٹریٹمنٹ ہے جب آپ کو ڈیپریسن کا مریض بہت زیادہ دی رہے تو سب سے پہلے آپ ان کو یہ والے دیکھے ہیں اب دوسرا تیسرا تیسرا تیراپی کونس ہے تیسرا تیراپی ہوتے ہیں ٹریسیکلے جس کو ہم کہتے ہیں ٹی سی ہے ٹریسیکلے اس کے لئے پھر یوں ستے ہیں تو اب یہ ٹرائیسیکلی کیا ہوتے ہیں ٹریسیکلے اس میں ٹریسیکلے کہتی ہیں کیونکہ اس میں 3 سائکل جو تھا اس ملی میں اس میں 3 سائکل جوتے ہیں اس اس کی اسٹرکچر کے بجھے سے اب یہ یہ کرواتے ہیں کہ یہ بلاک کرواتے ہیں ڈوپامین کی ریسپٹر کو بھی بلاک کرواتے ہیں ساتھ میں جو ہے نار اپنے پرین کے اور ساتھ میں سیلٹین ویٹین بلاک کرواتے ہیں پھر جو ہے یہ مہتے ہیں لیکن بہت زیادہ یہ پہنیا ہے کہ جو ٹرائیس آج لکھیں اور ساتھ میں جو سنرائی سرائز ہے۔ تو ٹرائی سائیکلک اور سنرائیز سی دونوں تقریباً اس کی جو وہ رنج اپ ایکشن ہوتے ہیں وہ تقریباً سیم ٹو سیم ہوتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں میں اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن یہ پھر تیسرا ترلائن اپ ترافی پھر یہ والی ہے اوکے اب ایرن مانو امائن یا منو ایرنین اکسیڈیز یا اس کو ہم کہتے ہیں مانو امائن اکسیڈیز 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 انہیبیٹر because they tend to have fever side effect اب یہ والا جو منوامائن ایکسیڈیز ہے تو اس کے بارے میں نے آپ کو بتائیں ادھر یہ والا جو پنامیاں ہم نے یہ در پڑھا تو اب یہ جو نیورو ٹرانس میٹرز ہیں یہ کہا جاتے ہیں منوامائن ایکسیڈیز کو کہا لیتی ہیں اب یہ منو ایکسیڈیز منوامائن ایکسیڈیز ڈپریشن کے وقت اس کا بہت زیادہ کم پائے جانا بہتر ہے اگر یہ انکریز ہوتا ہے تو پھر ڈپریشن اور بھی سیور ہو جاتے کیونکہ یہ کہا لیتی ہیں ان تینوں نیورو ٹرانسیڈیز کو تو اب ان کو جو نا ہم نے انہیبیٹ کروانا ہے منوامائن ایکسیڈیز کو کہ اس کے لیے ہم پھر دیتے ہیں منوامائن ایکسیڈیز انہیبیٹر پھر اس کو ہم کیا کرواتے ہیں پھر اس کو ہم دوکے ہیں تو یہ پھر منوامائن ایکسیڈیز پھر ہم دیتے ہیں اس کو اب یہ ہے کہ ہر میڈکیشن اپکٹ ایوریون ڈیفرنٹ لو ان سائز تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک بندی کا آپ آلک آلک ایک کریکٹر ہوتے ہیں انڈیویلیٹی اس میں بہت زیادہ میٹر کرواتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہے بہت سی ایسی ڈیشیز ہوتے ہیں جس میں آپ نے ٹرائی سائیکلک یا منوامائن ایکسیڈیز پسلائن تراپی ہوتے ہیں ہم نے تو پڑا کہ پسلائن تراپی اسے رائی سنر آئی ہے لیکن ایسی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ ٹرائی سائیکلک اور منوامائن ایکسیڈیز یہ جو آپ اس میں ڈیپینڈ کرواتے ہیں اس سے پیشن کی چائز بھی یا پیشن کی کنڈیشن بھی ڈیپینڈ کرواتا ہے سمٹیم سٹیمولینٹس اینٹی آئیٹی میڈکیشن اور آر اگر میڈکیشن آر ایسی ان کنڈنکشن بھی انٹی دپریشن اب یہ تو آپ انٹی دپریشن دیتے ہیں اب بہت چیزی کسی جس میں آپ سٹیمولینٹ دیتے ہیں سٹیمولینٹ کا مطلب ہی اس کو موٹ ایکٹیو کرنی کے لیے ہم نے بہت سی آور سٹیمولنٹس ہوتے جو ہم بعد میں پڑھیں گے انزائیٹی میں انٹی انزائیٹی میں یا جو سائکوٹک میڈکیشن اس میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے وہ آپ نے پھر دینی ہوتے تو وہ اس پیچلی وہ ہمیں نائیدر انٹی انزائیٹی میڈکیشن نار سٹیمولنٹس آر اپکٹیو آگینسٹ آر اپکٹیو آگینسٹ آر اپکٹیو آگینسٹی دیجیز تو آگینسٹ نائیدر انٹی دیپریشن جو ہوتا ہے نو امان آکھن آر اکسریے یا جو انٹی دیپریشن ہوتے ہیں نا انٹی ڈیپریشن کروان کام کروانتا کروان سکتا ہے اور نا یہ جو دوسرے والم نے پڑھا اسٹیمولنٹس یہ سٹیمولنٹس بھی ایلون کا آپ نے جناس اکٹی دینی ہوتے توگیرن دینی ہوتے تاکہ تبھی جو اپکٹیو آگینسٹ ہے پھر وہ آگین کے جاتے ہیں اب نرسینگ کنسیٹریشن کیا تو نرسنگ کا نیشن سیفلی میں آپ کو اس کا خدا ساتھ وہ بتاتا ہوں باقی ہوتا دیکھ لی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا اور ان نے کہا کہ ان کو آپ نے جو ہے نیشن دے دی تریٹ میں آپ نے اپنے اپنے کراوائی اور ایک دن بعد وہ آپ کو واپس آگیا کہ مجھے تو صحیح کچھ کنڈیشن میں رہے تو ایمپرو نہیں ہو رہا تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ یہ جو میڈکیشن ہوتا ہے نیشن سایکوٹک میڈکیشن جو میڈکیشن آپ کو ایک پیزیشن پرسکرائب کرواتے ہیں تو آپ نے اس میڈکیشن کے ساتھ کمپلائنس کرنا ہے آپ نے ان کو جو ہے نا مکمل اس کا جو دوست ہوتے ایک ہفتہ دو ہفتہ وہ سارے کیسارے آپ نے لینے ایسا اگر آپ نے عددہ لے لیا اور آپ کی سیمٹمز دیسپیر ہو گئی تو واپس آپ کو اس کی ریلیپسنگ پر ہو سکتی ہے اوکے سائیڈ اپکس اس کی کیا ہے تو سائیڈ اپکس آپ کو ٹیمپریری ہو سکتا ہے سونی آپ کو ٹیمپریری ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ دنوں تک آپ کو ہوتا ہے بعد میں جب آپ میڈکیشن آہ آہ کنزیم کرواتے ہو تو پھر یہ خود پر خود جینا کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے اوکے ساتھ میں آپ کو ایجیٹیشن ہوتا ہے پیلنگ جیٹری جیٹری یا جورکنگ موشن جوینا آپ آہ شروع شروع میں آپ محسوس کر رہے ہو لیکن آگر بہت آپ کو زیادہ مصول کرو تو آپ کو چاہیئے کہ آپ اس میڈکیشن کی دوزیچ کو کم کرو جائے اور آہستہ آہستہ جو ی Är آپ بھی کمپلائنس کرواتے ہو آپ ان کی ساتھ پر آگی ہو جاتے ہو پہلی آپ کو نوشٹے کی جیتے ہیں gear ویدشی کے ساتھ میں آپ کو جاتے ہیں آپ کو آپ کو ریکٹل دیسپینکشن آپ کو ا floodsہ ہو سکتے ہیں Flint einged gewesen � olan wides Erdeز ان کے ساتھ نے سائل fee сделали reac bags اپنے آپ کے ساتھ پھر جیدہ بہت زیادہ پانی لینے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی موت سے ساتھ میں آپ کی چینگیں ہوتے ہیں اور آپ کو ٹک کو ٹھیک ہے میڈکیشن کے ساتھ کے ساتھ کامن ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے پھر آپ نے برین سیریل اس کو برین سیریل ہوتے ہیں جو چاول ہے اور چاول جب وہ مشین میں وہ ساپ نہیں ہو جاتی تو ساپ ہونے کے سے پہلے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کوٹنگ اس کے ہوتے ہیں تو بیسکلی کوٹنگ اس کے لئے بہت زیادہ اس کے لئے بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں پائی برس جاتے ہیں یا پائی برس جتنے بھی ویجیٹیبل ہوتے ہیں فرونز ہوتے ہیں دروائیڈ ویجیٹیبل یا پروڈز ہوتے ہیں یا ویجیٹیبل تو یہ زیادہ تو زیادہ آپ کو لینے چاہیے کس چیز میں ڈیپریشن میں یا کنسٹیپیشن یہ ریلیپ کرواتے ہیں بلڈر پرابلم آپ کو سکتے ہیں یورین پرابلم آپ کو سکتے ہیں تو پھر اگر بہت زیادہ یورین پرابلم ہو تو پھر آپ نے کنسٹ کروانے ہیں اپنی پیزیشن کے ساتھ کی بارے میں ہم نے پڑا اس طرح بلڈ ویجن آپ کو بلڈ ویجن آپ کو ہو سکتا ہے اس میں لیکن یہ تھوڑی سی ٹائم کے لئے ہوتے ہیں اس کے لئے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ جو اینا آپ نے وہ اس کو جینا لینزز کو آپ چینج کروانے ہیں ڈراؤزینس آپ کو ہو سکتے ہیں لیکن ڈراؤزینس بھی طرح ٹائم کے لئے آپ نے ڈرائیون وغیرہ اس میں نہیں کرنی مغیرہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز آپ نے نہیں کرنی باقی آپ ٹیک ہو سکتے ہیں تو زیادہ ایرسی چاہیے کہ جب آپ سیڈیٹنگ انٹی ڈیپریشن لیتے ہیں تو اس کو رات کے وقت لینا چاہیے تاکہ آپ کی نین بھی اچھی ہو اور آپ کے دلی ایکٹیوٹیز بھی وہ اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں تو دیائیڈ میں ہی خاص کیا لراتے ہیں جو اے اوائز ہوتے ہیں لا میں اکسیڈیز تو اس کے ساتھ آپ نے جونے ٹائرمین والی ڈیئٹ نہیں Qué ٹائرمین کی میں ٹائرمین ہوتے ہیں منوامان اکسیڈیز ہو جاتا ہے جب آپ ٹائرمین کو اس چیز کی پرکرسر ہوتے ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے گی ٹائرمین کی اوقات نہیں بھی اس حلos آپ پسہ شيئے cuidado تو پھر آپ جو ہے نا کیا ہو جاتے ہو وہ ڈیپریشن میں آپ چلی جاتے ہو اکے اس کے ساتھ ساتھ ہیپٹنسیو کرائیس پھر ہو سکتے کیونکہ یہ چیز جو نا پھر انکریز ہو جاتا ہے اور ساتھ میں یہ نا یہ آپ نے آوائیڈ کر دی ہے اوکے اچھا اس کے ساتھ پھر ہوتا ہے اس پود میں کون کون سے جس میں ٹائرامین زیادہ ہوتے ہیں اس میں سویا سائز ہے جس کو ویٹ اور سویا بینز کی ملاب سے جو نا ایک لیکڑ بنایا جاتا ہے آہ ساور سیور کراوٹ ہے سیور کراوٹ یہ کیبیج وغیرہ یہ گوپی ہوتے ہیں اس سے ایک سٹریٹ نکالتے ہیں اس طرح کی چیکن بیپ وغیرہ یہ ساری کی سارے آپ دیکھنے اس میں کچھ اتنا ڈیپکل نہیں ہے تو یہ آپ نے یہ پود آپ نے نہیں لینے اکٹیوٹیز آپ نے کرنی ہے ساتھ میں فیسکل اکٹیوٹی انکسٹائی کنٹیبیوٹ ریکاوری پرام ایم او ڈی اور ساتھ میں یہ نا پیشن شوڈ بی کانسر ڈیوارڈن سٹریس ریداکشن سائی کو ترابہ آپ نے کیا کرنا ہے سائی کو ترابی یہ والا ایک ٹاپک آپ ہم پڑھ لیں سائیکو ترابی پریسپیشن کی سائی کو ترابی ہوчно ہے کوپنگ ترابی جس کا ہم کہتے ہیں تو سائی کو ترابی میں سب سے پہلے جو مائل کسے ہوتے ہیں تو مائلد کسی اس میں ہوتے ہیں کہ اس کے ترابی یا اس کا ہم وربل ترابی کہتے ہیں وہ اس کے ہوتی ہے نا یا وربل کی تارسیس کو ہم کہتے ہیں تو وربل ترابی اس کی ٹاک یا باتوں سے کاؤنسلنگ اس کے ہوتے ہیں یا پھر جوہنا اس کے انٹر پرسنل سائکو ترابی اس کے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آئی پی پی آئی پی پی میں اس کے جو انٹر پرسنل ریلیشنشپ ہوتے ہیں اس پر کام ہوتے ہیں پھر اس کے ساتھ گریپ سی پی ڈی ہوتے ہیں سی بی ٹی کا مطلب ہے یا کاغنیٹیو بہیویرل طرح پی اس کی بیہیویر میں چینجز آنے کے کوشش کی جاتے ہیں اس کے کاغنیٹیو میں چینجز اس طرح کی انٹیٹیو پی نان رییکٹیو ترابی ہوتے ہیں اور اس میں بھی اس کی کاغنیٹیو پی یا بیہیویر پی کام ہوتے ہیں اور اس کو جہاں پھر اس کی ٹک ہونے کے لیے وہ آہ اس کی کاغنیٹیو یا بیہیویر کو اس کی طرح بھی کرواتے ہیں پھر ایک جو لاسٹ آپشن ہوتا ہے نا جب پیشن سیویر ستیج میں جنگ جاتے ہیں تو پھر اس کی لیے جانا الیکٹرو کنولسیو ترہ بھی اس کی لیے ہوتے ہیں اب الیکٹرو کنولسیو ترہ بھی کون سا ترہ بھی ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شخص جو نا وہ بیمار ہو گیا تھا مینٹنی ایل ہو گیا تھا اور اس کو نیا کرن دے دی گئی یا اس کو شاک دیا گیا تو یہ کیا ہوتا ہے میں نہیں یہ الیکٹرو کنولسیو ترہ بھی یا ای سی ٹی اس کو کہتے ہیں اب ای سی ٹی میں کیا ہوتا ہے ای سی ٹی میں ٹو الیکٹرو کنیکٹ کرواتے ہیں آپ کوئی پور ہیٹ کے ساتھ اور پور ہیٹ پھر کنیکٹنگ کے بعد جو نے پھر آپ کو شاٹ انستیزیاں دی جاتا ہے بہت سی اور بھی کچھ میڈکیشن دی جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو کرن دیتے ہیں وہ توڑی سی آہ شاٹ انٹرول کے لیے آپ کو کرن دیتے ہیں تو کرن سے دو خسم کی پنامیناس ہوتے ہیں ایک آپ کو کلونک ہوتی ہے کلونک اور دوسرا آپ کو ٹانک ہوتے ہیں کلونک سے آپ یہ تقریباً یہ پنامیناس 30 سیکنز کے لیے ہوتے یہ جو شاک دیتے ہیں یہ شاک 30 سیکنز کے لیے ہوتے ہیں اور یہ اس میں جو اینا آپ کلونک کی طرف چلتی ہو کلونک جو اینا وہ جر کی مومنٹ ہوتا ہے اور لانگ ٹائم کیلئے ہوتا ہے اور ٹانک کی طرف آپ چلتی ہو ٹانک جو اینا یہ شارٹنس یا سٹیپنس تو سب سے پہلے آپ ٹانک میں چلتی ہو آپ کی ہاتھ وغیرہ یہ سٹیپ ہو جاتے ہیں اس طرح کی یا آپ کا باڈی سٹیپ ہو جاتے ہیں پھر آپ کلونک میں چلتی ہو اور جر کی مومنٹ تو اسی ترابی سے جو کیا ہوتا ہے اسی ترابی سے آپ کی جو مینٹل آ آ آ کیمیکل ہرمن کا ایمبیلنس ہوتی ہے نا وہ ایمبیلنس دوبارہ جو ہے وہ بیلنس ہو جاتے ہیں اوکے پر کیسے کی میڈکیشن آپ کی ساتھ ایسی ٹی ہوتا ہے اوکے اس کے ساتھ دو ادار پانمی ویگس نرہ سٹیپلینٹ بھی ہو گئی ہے اور ساتھ میں ٹی ایم ایس ٹرانس کرینین مگنیٹک سٹیپلینیشن ٹی ایدر تو نہیں ہے پاہر کے ممالک میں یہ ہوگی اس میں ایسا ہوتے ہیں کہ یہ جو ویگس نرہ آپ کی نیک ایریا میں ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایک ٹرانسپلانٹ لگایا جاتا ہے اور اسے جو ویگس نرہ کا سٹیپلینٹ کرویا جاتا ہے یا جو ٹرانسکریمیل ہوتے ہیں اوہ در پلیٹس لگاتے ہیں پرائیٹل ایریا میں ٹوئیلے اکروڈ لگاتے ہیں اور یہ پھر تہلیسا لینتی پینامینا ہوتے ہیں اس میں ٹویٹی ٹو ترٹی منٹس پیشن کو لگایا جاتا ہے اور اس ٹویٹی ٹو ترٹی منٹس میں جو اینا پیشن پھر آہ کیا ہوتے ہیں اس کے بعد پھر پیشن ایلٹ ہوتا ہے تو اس میں ایسی ٹویٹی میں پیشن اس کے بعد ایلٹ نہیں ہوتا وہ تھوڑے سا ڈراؤزی ہوتے ہیں لیکن جب آپ ٹی ایم ایس اس کی کرواتے ہو تو ٹی ایم ایس کے بعد وہ پیشن کیا ہوتے ہیں وہ ایلٹ ریکھتے ہیں اوکے پھر یہ ہے نرسنگ ڈائیگنوزز ہے اور ساتھ میں کمپلکیشن ہے تو یہ ایسی تابق سے اس میں اتنا مشکل کچھ نہیں ہے یہ جو ہے نا آپ خود صرف اس کی ریڈنگ چاہیے آپ اس کو خود ریڈ کروائیں یہ تا چپٹر کا این اور انشاء اللہ جو نا پھر ہوگی ملاقات نیکس چپٹر میں جو نیکس ہمارا کلاس ہوگا نیکس لیکٹر ہوگا اس میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ پیس